ویلکم بیک خبر آپ کو دے پنجاب حکومت کے حکمات پر اداروں نے بچٹ کی تیاریاں شروع کر دی ہیں لڈی اے نے مالی سال دو ہزار اٹھارہ اور انیس بچٹ کی تجاویز بھی تیار کر لی لڈی اے ترقیت بچٹ میں واضح کمی کر دی گئی اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں شیخ زینولابدین سے زین آگاہ کیجئے گا بچٹ کی کیا کیا تجاویز پیش کی گئی ہیں توقع یہی کی جا رہی ہے کہ ماہ اکتوبر کے آغاز میں ہی حکومت کی طرف سے مالی سال دو ہزار اٹھارہ انیس کے بجٹ کا اعلان کر دیا جائے گا تو اس سلسلے میں پنجاب حکومت کے حکامات کی روشنی میں جو اس وقت صوبائی اور اتھارٹیز ہیں انہوں نے اپنے بجٹ کی تیاری شروع کر دی ہے آئندہ مالی سال دو ہزار اٹھارہ انیس میں لاہور میں کیا کیا پروجٹس شروع کیے جائیں گے اس سلسلے میں الڈی اے کی جانب سے بجٹ تجاویز دے دی گئی ہیں اور یہ جو بجٹ تجاویز ہیں آئندہ کچھ روز میں محکمہ فنانس کو منظوری کے لیے بجوا دی جائیں گی اس سلسلے میں ابھی تک مالی سال دو ہزار اٹھارہ انیس کی جو بجٹ تجاویز سامنے آئی ہیں اس کے مطابق الڈی اے کا جو ترقیاتی بجٹ ہے وہ دس ارب روپے سے کم کر کے چھ ارب روپے کرنے کی تجویز ہے جبکہ جو نون ڈیویلپنٹ فنڈ ہے غیر ترقیاتی فنڈ جو بجٹ ہے وہ پانچ ارب روپے رکھنے کی تجویز دی گئی ہے اس کے علاوہ آئندہ مالی سال میں لاہور شہر میں کوئی بھی میگا پروجیکٹ شروع نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے جبکہ سابق دور حکومت شہباز حکومت میں جتنے بھی پروجیکٹس شروع کیے گئے تھے جو ابھی تک نامکمل ہیں ان کو مکمل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اس کے علاوہ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں یہ بھی تجویز دی گئی ہے کہ جو پلوٹوں کی نلامی کی جاتی تھی وہ نلامی کم سے کم کی جائے اور زیادہ تر جو فنڈ ہیں وہ قرائوں کی مد میں حاصل کیا جائے اس سلسلے میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جوہو ٹاؤن ارینہ سینٹر میں جو پلازے بنائے جا رہے ہیں اس کے جلد از جلد جو رنٹ ایکلیمنٹ ہیں وہ کیے جائیں اور وہاں سے رنٹ حاصل کیا جائے اس کے علاوہ جوبلی ٹاؤن سیوک سینٹر میں جو کمرشل پلوٹس ہیں ایک ایک کنال کے ان کو بھی نلام کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے جبکہ جو بائیس پیٹرل پمپ سائٹس ہیں ان کو بھی نلام کر کے وہاں سے ریونیو حاصل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے اس کے علاوہ کمرشلائزیشن کا ٹارگٹ جو کہ الڈی اے کو ایک بڑا حدف اس کو دیا جاتا تھا جو کہ پانچ ارب روپے تھا اب آئندہ مالی سال میں یہ پانچ ارب روپے کا بجڈ کم کر کے دو ارب روپے کر دیا گیا ہے جبکہ سلانہ کمرشلائزیشن کو ختم کرنے کے حوالے سے جو فیصلہ ہے وہ سپریم کورٹ کے حکمات کے ساتھ مشروط کر دیا گیا ہے ابھی تک یہ جو تجابیش ہیں بہت شکریہ آپ کا ذائن العابدین